ہلو گائز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو تر ایدر ویڈیو تو بائی ساب آج کی ویڈیو میں بہت ہی مزا آنا ہے والے اچھا سین یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ والا گیم لے اس کے بعد ہماری مارفور بائک ساتھ فل فور وی فور لو والی فائٹ ہونے والی ہے جو کہ ہمارے بائی جیسے ہے اور ہماری اور اس کی کافی اچھی یاری دوستی بھی ہے اور گپ شپ بھی ہے تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ نیکس اگر لو بی میں ملیں گے تو فور وی فور کی فائٹ لیں گے کانٹینٹ کے لیے یا تو ہمارا کانٹینٹ نکلے گا یا تو آپ کا کانٹینٹ نکلے گا کیونکہ یہ گیم میں کانٹینٹ نکالنا پڑتا ہے کوئی ہیٹ والا سین نہیں ہے بہلے تو آپ لوگوں نے ایک دوسری کو پیار محبت دینا ہے پپو نہیں بنا ہے تو اس کے بعد یہ والی فائٹ ہے ابھی اس گیم میں یہ مارخور والی فائٹ نہیں اس گیم میں یہ سین ہوتے کہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں سستے ٹکٹوکرز جو کہ سٹریم سناپ بھی کرتے اور ہمیں مارنے کی کوشش بھی کرتے تو میں ایونٹ سے جیسی لوٹ کر کے میرے ٹیمیٹس مر گئے تھے تو میں نے کہا میں سائیڈ پہ اترتا ہوں تو جیسی سائیڈ پہ اترتا ہوں تو میرے ساتھ یہ سین ہوتے سب سے پہلے سین چکر جب یہ فٹبول ایک ساتھ اٹھنا کیک کریں گے دوسری طرح جیسی فائٹ ہوگی تو مجھے پتہ نہیں یہ لوگ کہا سے ٹپکے تو خیر یہاں پر میں ہو جاتا ہوں نوک تو میں نے ان کو سب سے پہلے کہ کیار مجھے چھوڑ دو میرے پاس اے ڈبلیو پر ایم جی تری ہے اچھی لوٹ ہے مجھے چھوڑ دو تو انہوں نے خیر یہ اسو جیسے یہاں پر کڑے ہوئے تھے کہ شاید اتر میرے اور ٹیمیٹس ہیں تاکہ میں ان کو مار سکتا تو پھر میں نے ان کو بتا دیا کہ میرے ٹیمیٹس ہیں نہیں آپ مجھے بے شک مار دو تو اس کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے میپ بتاؤں گا کہ کس انگل پر ہم اترتے ہیں اور سٹریم پر میرا ایک منٹ کا ڈیلے ہوتا ہے تو ایک منٹ کا ڈیلے ہونے کے باوجود بھی کیسے بندے ہمیں ڈونڈ رہے ہوتے ہیں تو اب بریج کے دوسرے سیڈ ہم لوٹ کر رہے تھے ابھی یہ سرکل دیکھ لو ہم کس انگل سے آ رہے ہیں ہم نے جانا ہے ڈائریکٹ بریج کے پاس جو گرے وہاں پر رکھنا ہے تو ایک منٹ کا ڈیلے ہوتا ہے جب سٹریم سناپرز آتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری پرانی لوکیشن پر رکھتے ہیں کیونکہ ایک منٹ کا ڈیلے ہوتا ہے ایک منٹ میں ہم نے آدھا ہی رینگل کرس کر لیا ہوتا ہے جس لوکیشن پر ہم جا رہے ہیں یہاں پر ہم پورا ایک منٹ ویٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ سرکل کا میٹ تھا تو ہم نے کہا یہ پر ویٹ کرتے ہیں اور سیم سامپرز کا ویٹ کرتے ہیں تو اگدم سے بھئی انیمیز ٹپکتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا فاسٹ موڈ کیا ہوا ایک منٹ میں یہاں پر گزارتا ہوں تو اگدم سے آتی ہے پوری گاڑی کا پوش اب یہ والی فائٹ خود دیکھ لو آپ کو پتا ہے فائٹ سے پہلے میں نیٹس یوز کرتا ہوں تو اگر نیٹ نے بھی اگر نیٹ ساکتا ہوں تو کسی ایک اگر نیٹ پہلے میں بھی تک کھو رہا مغیر بعد واپسی کی کسی اگر یقین میٹ ساکتا ہوتی ہے تو اگر میں یقین وجہی نیٹ ساکتا ہوں تو اگر چیز موڈ کھا ہوں تو اس کے لئے موڈ کے لئے آپ کو پراتے ہیں تو بھئی یہاں پر تین بندے طور میں فل کنفیوز ہو چکا تھا تو اتنے میں میرے ٹیمیٹیں بیک سے کافی زبردست کور دی دیا تھا تین بندے ان کے نوک تھے لاسٹ بندہ تھا تو پر سے بھئی نیٹ والی خارج آئی تو میں نے کہا نیٹ رائے کرتا ہوں لیکن خیر نیٹ سے تو میں یہ نوک نہیں ہو جاتا تو یہاں پر میں جیسی بوسٹ کرتا ہوں تو یہ اینیوی بھی کافی چالاک تھا ایک تو سٹیم سناپر ہو جاتے پھر پرو پلیئر ہو جاتے تو پھر تو تھوڑا سا مشکل والا سین کریئٹ ہو جاتے تو یا پر میں نے پھر سے مولی کی یا پر میں نے کہا تاکہ پوش رک جائے نا پوش کے لئے تو یہ کافی ہوشیار تھا اس نے ڈائیٹ نیچے جمپ کیا اور جتے میں میرا ٹیمیٹ جو کہ ٹیم جی پائلٹ بھئی ہے انہوں نے اس کو مار دی اس طرح یہ ٹیم ہو گئی ڈیڈ اب جو دوسری ٹیم ہے وہ کافی سٹریٹیجی سے آ رہی تھی مطلب انہوں نے دو اینگل پکڑ لیا تھا کہ سب سے پہلے ہم کریں گے ایمکے کا ناک اس کے بعد ہم پوش ماریں گے تو میری جان کے ٹوٹے جب آپ کے بھائی کے ہاتھ میں ہوں گے نیڈ تو ایسے کیسے پوش آئے گا ہم پر اب دوسری ٹیم آ چکی تھی سامنے جو ریجے یا پر ان کا ایک بندہ ہے تھا اور باقی جو اس کی تین میمبرز وہ بیک سے گاڑی میں پوش کریں گے تو اس کو تو میں نے سپورٹ کر لیا تھا اب یہ فٹبال بن کر یہ پیچھے جا رہا تھا کہ اس کو پتا چل گئے تھ کہ میری دال نہیں گلنے والی تو میں نے کہا اب آگے تو اب جانے تو ہم دیں گے نہیں تو خیر اس کا فٹبال ہم نے پاڑ دیا اتنے میں میرا ٹیم ایٹ کال دیتے کہ بھئی پیچھے سے پوری گاڑی پوری بارات ان کی آرہی ہے اب ان کے ساتھ فائٹ ہوتے اور یار نیٹ سے جو میرے ٹیم ایٹ سی نوک کو فنیش ہو جاتے تو وہ کسی نے بھی مسنی کرنا بندے زیادہ لائی وہاں آگے بچھے دیانک نا ایٹ کار رکج ہے ماشین ف changائے کوئی گروس کی گروس پوری ایٹ کار przestیر میں آمین اور تکستم کیونے مارا فتر یا بدانے کیونے متubra واقع ا کیونے مارا فتر تو بھئی یہ جو تیسرا نیڈ ہے یہ پتہ نہیں گلچ ہو جاتا جس کی وجہ سے میرا پورا جو ہے نا ایم شیم سب کچھ ہی لگیا تھا پھر یہاں میں کڑکی سے نہیں کود رہا تھا جتنے میں میرے دو ٹی میٹس میرے ہی نیڈ سے ایک نوک ہو جاتے اور ایک فینش ہو جاتا ہے اور میرے چوتے ٹی میٹس کی بھی بلکل ٹین ایچ پی ہلتھ رہ جاتی ہے لیکن خیر یہاں پر ان کے تین نوک تھے اور میں ایزلی ریوائیو ہو جاتا ہو تو غصہ تو مجھے بڑا آیا تھا کہ ایار ایسی حرکت کر رہے سرکل کدھر ہے اور پوش کرنے کے لئے کس کس انگل سے آ رہے پوری سٹرائیجی استعمال کر رہے کیونکہ ان کو فوریو پہ جانا تھا پھر ہمارے پی او وی اپلوڈ کر کے ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے نو ہیٹ والا سین ہے اگر ہم کچھ الٹا سیدھا بول دے تو پھر کہتے کہ یار اسٹریمرز جو ہے نا وہ گالی دیتے تو مجھے نہیں تھا پتہ کس کا چوتا ٹی میٹ کمپاؤنٹس میں آ چکا تھا تو میں میں نے کہا کہ اس کو سب سے پہلے کرتا ہو پین تو اتنے میں میں ہو جاتا ہوں نوک تو اب نوک تو ہو گیا تھا بیک پہ جانا فل اوپن والا سین تھا تو میں نے ٹی میٹ کو کہا کہ بھائی جلدی سے کر دو مجھ پہ سموک تاکہ میں اپنا کور لے سکو تو میرے ٹی میٹ نے جیسی سموک کیا میں ہو گیا یا پھر ریوائیو اب لاسٹ بندہ ہے سرکل بھی کٹنے والا تھا تو اس کے ساتھ ابھی ہم سٹرائیجی یوز کریں گے اس کو ہم کریں گے بیٹ بیٹ ایسے ہوگا کہ آپ خود د دیکھ لو ذرا تو سب سے پہلے میں نے اپنی لوکیشن چھپائی تاکہ اس کو پتہ نہیں چل کی کس لوکیشن پہ میں ہو اور اپنے ٹی میٹ کو گاڑے میں بیج دیا پوش پہ تاکہ ان پہ پوش کرے اور یہ اپنا کوپڑی دکھایا تو دیکھو بھائی اب اس طرح ہو گئے یہ سستے ٹکٹوکرز کی ایسی کی تحصیل ہو بھی چلے گئے اب سین یہ ہے کہ رینکنگ تو آپ کو پتہ ہے میری ہائی ہے تو جب ایک بار بیسٹ موڈ ہم آن کر لے تو تو پھر ہم آسرا نہیں کرتے ابھی ہم نے ڈائریکٹ سرکل کے میڈ میں اوپن سرکل میں گس کے بھئی اندادن ہم نے کھیلنا ہے اب لاسٹ کی فائٹ ہے یہ دیکھنی ہے اس کے بعد مارخور بائک سے جو فور بی فور کی پروپر بہت ہی ہیوی والی فائٹ تھی وہ کسی نے بھی مس نہیں کرنی مجھ تو بہت مزایا مطلب کہ فل بھائی چارے والا جو ہے فائٹ تھا شغل میلہ تھا اپس میں کرتے رہتے مارخور بائی نے خود کہا تھا کہ یار اگر تو انہوں نے جم کیا تو چکن دے دینا مطلب کہ صاف ہے کوئی سین نہیں ہے اوریڈی اس سے دو دن پہلے ہی ہماری لوبی میں دو بار آئے تھے دونوں بار ہمیں چکن دیا کیونکہ میرا رینک اوپر ہے نا ان کا ابھی تک جو ہے مطلب ٹوپ ہنڈرڈ میں انٹر نہیں ہوئے میرا رینک جو ہے الموسٹ ٹوپ ٹوئنٹی نائن ہے آج رات کا جو مطلب کیل ہے تو اس وجہ سے مارخور بھائی کافی جو ہے ٹوپ رینکنگ پلیئرز کا کافی خیال رکھتے ہیں اور جو الٹا ہیٹ دیتے ہیں تو پھر ان کو تو لازمی باتیں کوئی بھی ہیٹ دے گا اگر کوئی ہیٹ دیتے ہیں تو اس کو بدلے میں ہیٹ ہی ملتا ہے تو مطلب کلیر کر دوں کہ مارخور بھائی کے ساتھ ہمارا فل لب والا سینے کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ کل کو آپ لوگ بولو کے یار یہ ایمکے نے ایسی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو یہ ا مزاک مزاک میں دیکھ لیے میں ایڈبلیوم والے سے ہو گیا نوک اور ایڈبلیوم مجھے یوز کرنے کا بہت ہی شوک ہوتا ہے تو میں نے کہا یار اس بندے کے پاس ایڈبلیوم ہے اس سے ایڈبلیوم لینی پڑے گی اچھا ہے میں یوز کرو یا نہ کرو بس میرے ساتھ ہو یہ کافی ہے تو اب اس پہ ہم کریں گے انداد دن پوش اب کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں نا کی جو کہ سٹریم سنائپ نہیں کرتے جیسی آپ کا بھائی ہو جاتا ہے نوک مطلب انہوں نے مجھے جیسی نوک ایڈبلیوم کر لیا تو پھر ان کا یہ خیال ہے کہ بس اب اس کو مارنا ہے کیونکہ ہمیں ٹک ٹک کا کونٹنٹ چاہیے ہوتا تو جب میں ریوائیو ہو گیا تو میں نے ڈیکٹ رائٹ سے روٹیشن لی یہ میسی کے ایشیوز کا استعمال کر کے روٹیشن لی اور میں ڈائریکٹ ہوتا ہے بے جان ادھر آو رائٹ انگل پر میں ساتھ ایک بندہ ہے پیچھے ترے آئیں ڈاڑی آئی ہے انکے تو بھئی یہ جو پہلے بندہ نوک ہوئے نا یہ وہی مثال ہے کہ اڑتا ہوا تھیر تو آگے سمجھ لو میں تو وہ دور والے کو مارا تھا پتہ نہیں یہ کہا سیٹ اپ کا کیم کر رہا تھا یا پر اپنی لوکیشن بھی ریویل نہیں کی تو میرے ہاتھوں سے ہو گیا نوک یہ سیٹ اپنی جو پیچھے جو پیچھے درخت کے لی زیر کے لی ایسکو میرے ایسکو نے مار لیا ہے اب یہ سین کلیر ہو گیا اس کے بعد جو دو نیڈس ہیں پہلا نیڈ تو نورمل ہے جو دوسرا نیڈ ہے وہ بڑا ہے وہ پیچھے سے آنا ہے جو درخت سے آنا ہے اس کو دیکھے اس کو دیکھے اگرین کام صلاب کرے گا ایکسلنٹ 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 اس کو ایم فٹ سے مارا ہے چل ہاں یہ کرا ایمیٹ دنے لگنے ایمیٹ دنے لگن弄ی تو اس طرح یہ مجھ کا چکنڈینر آپ کے بائی کے خاتے میں آنگیا باتے ہیں 4v4 فائٹ کی طرف تو گئیز اس فائٹ پہ مجھے بالکل لگتا بھی نہیں کہ وائس آر کرنے کی ضرورت پڑے گی تو تھوڑا سا سن سمجھاؤں گا کہ سامنے دو بندے تھے یہاں پر جیسی نوک کیا تو اپنے ٹیمیٹس کو میں کہتا ہوں کہ اس پر کر دو پش کیونکہ سرکل بھی اسی انگل پہ تھا دو اینیمیز اس سائٹ پہ تھے اور دو مارخور کے سائٹ پہ تھے اس کے بعد ہماری پروپر فور بھی فور کی فائٹ ہے اور یارے جو مارخور بھائی نے سناپنگ کی ہے تو میں تو حیران کہ بھائی ایسے بالکل نظر بھی نہیں آ رہا کیسے جو ہے نا ہیڈ شوٹ پہ ہیڈ شوٹ مار رہا ہے ہمیں بھی ایک پٹکا دیا ہے میرے ایک ایک ٹیمیٹ کو ایک ایک پٹکا سب کو دیا ہے تو چلو ابھی ادھر ایٹ وی ایٹ کی فائٹ پروپر انجوائے کر لو تو آپ لوگ کو چپ چپ کی آواز بھی آ رہی ہوگی کیونکہ اس ٹیم میں کھانا بھی کھا رہا تھا اور اگدم سے ایم ایس بھی ہائی ہو جاتا ہے اور یہاں پر مارخور بھائی نے بتا بھی دیا تھا اگر تو یہ لوگ جمپ کر رہے تھے تو پھر ٹیمہ پولا سین ہے پھر چکن تو ویسے بھی مجھے دینا تھا کیونکہ میرا رینک آئی تھا تو انہوں نے بھی فائٹ لینا چاہے اور ہم نے بھی کہا کیا راج فائٹ لے لیتے شوغل میلا بھی ہوگا مزہ بھی آئے گا نا تو اب یہ پروپر فائٹ ہے بہت مزے کیے میں نے اپنے ٹیمیٹس کو الگ الگ انگل پر بھیجا ہوتا ہے میں نے ایک ٹیمیٹ کو نمبر ٹو کو الگ انگل پر بھیجا ہوتا تھا تا کہ ان کو فل کنفیوز کر سکے تو وہی سین ہوا ان کے ساتھ ہاں ہاں سے پڑی ہے لفٹ سے اوپر جاؤ زرہ ادھر جاؤ یہاں سے لفٹ سے اوپر نہیں نہیں نور کو مارے گا نور بھو مارے گا ملوکر وبلік ایک چیز پہFI بھو ہی اسے لائے گا جب جھر! ایڈوڈا میں زون میں ہے کوئی آمن лес کی ملقا ہے یہی ہے ہاتھ نہیں کیا نرس قید نرس قید نرس کرو نیٹس کرو ایک نیٹ ادھرکی ہے نیٹ ادھر نہیں ہے بھئی میرا نیٹ دیکھو ایم ایس دیکھو میری کا کیکہ مرود چیز اپنشان بھی اللہ کہ ranksے میں آپ کی طرف سٹا ہے کریں تو انتی ہے اوہ بھی کہ کوشش کرو زون پکرو لرکس ہے سموکس کرو اگر سموکس کرو نور امال تو سموک کرو تانکی میر پاس سموکس نہیں ہے می اوپن میو کیا کرو میرے پاسفدار ڈ productivity میرے مرکم زبان بھائی خدا نوہیٹ باری سین ہے صاحب آدھا ہیوی سین ہے ہم ایک بہترین ہیوی سین ہے ہیوی سین ہے مجھے ہیوی سین ہے ہیوی سین ہے ایک جو ٹیمیٹ نے غلطی کی ہے ایک جو ٹیمیٹ پر انکا نوک اور اس کا ٹیمیٹ پر ریوائف کرنے کے لئے غلطیوں میں آپ کو سمجھا ہوگا ان کی ٹیم نے کیا غلطی کی جس وجہ سے انکا چکن مس ہوا ہے اور اس کے بعد جو ٹیمیٹ پیلٹ بھی وہ تو اندہ تھا اس کو تمہیں نظر نہیں آرہا کہ میں کدر سے ہوں تو باقی مارکور بھائی سنیپنگ بھی چک کر لو بہت ہیوی سنیپنگ کی لونڈے نے نہیں ٹو سپلٹ میں ہیں ٹوڑک سپلٹ میں ہیں ٹوڑک سپلٹ میں ہیں ٹوڑک سپلٹ میں ہیں ٹوڑک سپلٹ میں ہیں وہ چھوڑک سپلٹ ہائیں چراؤں ہائیں اگرSha звدم نہ نہیں جمپ کریں تو چھوڑ دے نہیں ٹک ہے ٹھیک ہے ایم کے بھائی سنائپر ہم سے اچھی ٹھیک اس درگ پہ اس درگ کو لوگ اسی طرح ٹھیک ہے بائی نیرزا رہا ہے بائی سرکل باہر ہی ہے پائلٹ ٹھوڑا رائٹ جاکے اسی طرح تو وہ نوک ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ٹیمیٹ کو کو دیتے کہ جلدی سے مجھے ریوائیو کرو اگر یہ ریوائیو نہیں ہوتا تو ادھر ان کا فل چکن والا سین تھا کیونکہ ہمارے جو بندیت ہیں وہ سٹریٹ ہم آٹ اوف سرکل تھے اور ہماری جو ایک ٹیمیٹ تھی جو کہ سرکل میں تھی تو اتنے میں ان کا ٹیمیٹ گیا اپنے ٹیمیٹ کو ریوائیو کرنے بھائی بیس سیکنڈ سے سرکل جاؤ آپ کو جو ریوائیو نہیں کرنا چاہیے تو یہ غلط انگل پر چلے گے جس کی وجہ سے مجھے جتنا لگتا ہے ان کی چکن چکن کے چانسز بس ہو گئے سمو کر دینا رائٹ والے کو لے کس طرح کی طرح لوں بھائی آئے گا تو نوک ہو جنگا اگر میں آگر زادہ کیا تو آج با لکوا آج با لکوا رائٹ والا کیا ہے وہ نوک ہے رائٹ والا نوک ہے ہاں ٹری والا گیا ٹری والا گیا میں زہن میں ہوں اے کدر گیا نہ آگے یہاں ابھی نہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو ویڈیو کو کردو جلدی سے لائک اور جو بینی ہوئے لازمی سبسکرائب کرو تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی آپ سو کہ آپ سب نے انجوائی کیا ہوگا قوالیٹی توڑی سی لو تھی کیونکہ میں نے سٹریم سے اٹھائی تھی اور انشاءاللہ ہم خوشش کریں گے کہ اچھی قوالیٹی کے ساتھ بھی کونٹنٹ اپلوڈ کریں تو فیلال کے لئے اپنا خیال رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں